ملٹی پپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تب باہر ساری پاس سلام علیکم صلی اللہ سبحان اللہ میتوکی رفیز ویلکم کرتی ہوں اپنی ملٹی پپر چینل پر اور آج بنا رہے ہیں چکن چپلی ٹینڈا اور بہت ہی مزیدہ تو یہ ہے چپلی ٹینڈا اس اس طرح کا ہوتا ہے اس کو پر سے رپ کریں گے اور پھر اس کو کٹ کریں گے پہلے دھولیں گے پھر اس کو رپ کریں گے پھر کٹ کریں گے تو یہ بہت زبردست بنے گا ہم اس کو جو ہے آلو کی طرح کٹ لیں گے اور یہ ہے میرا ہاف کے جی ٹینڈا چپلی ٹینڈا اور یہ ہے میرا ہاف کے جی چکن اور ٹو میڈیم سائز کی آنیا اور تین سے چارہ در ٹیماتو یہ سب جائیں گے پھر اس کے بعد جائے گا جنجر این گالک پرس ون ٹیبل سپون تو ون ٹیبل سپون ہماری میتھی ہے ہم نے ون ٹی سپون دھنیا پڑا لیا ہے ون ٹی سپون زیرا پڑا لیا ہے ون ٹی سپون سوڑ لیا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے گرم مسائلہ لیا ہے ہاف ٹی سپون دھنیا اور ون ٹی سپون ہم نے ریٹ چلی لیا ہے یہ سب جائے گا کھڑے مسائلہ میں ہم نے دو ہری لائچی لیا ہے اور آدھا بادیاین کا پھول لیا ہے چار لاؤنگیں لیا ہے ایک سینیما سٹک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون سے کم ہم نے زیرا دیا ہے اور اساس سے آٹھ ازدہ کالی ملچہ لیا ہے یعنی بلیک پیپر یہ سب جائے گا اور دیکھئے گا ہم ٹنڈے بناتے ہیں بنا کر کٹ کر کے آتے ہیں آپ سے ملتے ہیں اور پھر فلیم کی طرف چلتے ہیں جڑے رہے ہیں توکیر کے ساتھ توکیر کے سٹائل میں تو چلیں فلیم کی طرف پھر فلیم کی طرف آ گئے ہیں آپ آئل ڈال رہے ہیں ہاپ کو ٹوری آئل ڈالیں گے ہم ایوہ کا آئل استعمال کر رہے ہیں آپ کو اسے بھی بینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ ربانگی کر کے ہم ہاپ کو ٹوری آئل ڈال دیں گے تو ویورس اس پہ ہم کھڑے مسائلہ ڈال دیں گے اور اس کو کڑکا لیں گے تو ویورس ماشاءاللہ سے اچھے ہیں ماشاءاللہ سے کڑکا گیا یہ سارے اور اس کو ہم جو ہے جنجر اور گالک پیسٹ ون ٹیبل اسپون ڈالیں گے تو ویورس اس کو ہم بھول لیا اب ہم جالیں گے آنین پیسٹ بسم اللہ ربانہ ہیم کر کے سارا ڈال دیں گے اس کو بھی ہم ٹرانسپارنٹ کر لیں گے تو ویورس اب ٹرماٹو پیسٹ ڈالیں گے بسم اللہ ربانہ ہیم کر کے اب اس کو اس کو بھی بھول لیں گے ویورس ٹرماٹو جو ہے بھولا گیا اب ہم سارے سپائسی مسائلہ ڈال دیں گے بسم اللہ ربانہ ہیم کر کے سب ڈال دیں گے تو ویورس اس کو سب کو چلا لیں گے اب ہم چپلی ٹرنے ڈالیں گے اس میں لہرمانہ ہیم کر کے ڈالتے جائیں گے صرف اوپر سے اس کے چھلکے ہلکے ہلکے ہراب کی ہیں تو ویورس ہم نے سب ڈال دیں گے سب کو مکس کر لیں گے تو ویورس اس میں چکن بھی ڈال دیں گے تو سب کو مکس کر لیں گے سب مکس کرتے جا رہے ہیں تو ویورس اس کو میں پانچ منٹ بھول لیتی ہوں اور پھر اس پر تو ویورس میں جب 5 منٹ ہو چکے ہیں اس کو بھونتے بھونتے اور ٹرنڈ نے پانی چھوڑ دیا ہے پانچ منٹ ہو گئے بھونتے بھونتے اور چپلی ٹرنڈ نے پانی چھوڑ دیا ہے اور چکن بھی اچھے خاصی بھنا گئی ہے اب صرف تھوڑا سا پانی ڈال کر کیونکہ ٹرنڈے کا بھی اور پانی نکلے گا اور ابھی نکل گیا ہے تھوڑا بہت کیونکہ تھوڑا سا ٹرنڈے کا پانی بھی نکلیا ہم دلکل تھوڑا سا پانی مائنر سے ڈالیں گے اور بس اس کو ڈھاک کے رکھ دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے تو ویورس مجھے 5 منٹ ہو چکے ہیں اور اچھا خاصا بھنا گیا ہے اب اس میں ون کپ پانی ڈال کے کیونکہ اس کا بھی ٹرنڈوں کا بھی پانی نکلا ہے اور ون کپ جو ہم پانی ڈال کے اس کو ڈھاک کے رکھ دیں گے اور لیڈ کور کر دیں گے تو ویورس پانی ایڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرمانہین کر کے اور ہم نے ایڈ کر دیا ہے بس اس میں سارا بھونتے بھونتے اچھا خاصا گوش گل گیا ہے اور ٹرنڈے بھی تھوڑے ڈرم ہو گئے ہیں اور یہ ویسے بھی سوفٹ ہو جاتے ہیں اب اس میں لیڈ لگاتے ہیں تو ویورس اس پر لیڈ لگا لیتے ہیں اور ملتے ہیں دس منڈ کے بعد کیونکہ یہ ویسے ہی گل جائے گا بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں چپلی ٹِنڈے اور چکن تو ویسے ہی چلد ہی گل جاتا ہے تو ملتے ہیں دس منڈ کے بعد تو چودہ منڈ کے기도 Mich Bare ہم نے مشمج خفی نگ شئلیا پ ہے اب اس ل回ب پہٹنے رکھ دیا تو ویورس ہمارے ٹنڈے بھی گل گئے اور چکن بھی گل گیا ہے تو چاردہ منٹ ہو گئے پہلے پانچ منٹ ہمیں اس کو فرائی کیا تھا تو ماشاءاللہ سے چکن بھی زبردست گل گیا ہے اور ٹنڈے بھی زبردست گل گیا ہے تو میں نے ٹنڈے کو دیکھا دیکھیں گل گئے زبردست تو سب چیز گل گئے ہیں اب اس میں ہم اس میں ڈالیں گے میتھی لیف بسم اللہ الرحمنہ ہیم کر کے میتھی لیف ڈالیں گے اور اس کو اس کے بعد ہم پھر اس کو چمسٹر چلا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ رحیم کر کے اور ایسی زبردست خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں دھنیا تو ویورس اب ہرہ دھنیا ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنہ رحیم کر کے آپ کو جتنا پسند ہے اتنا ہرہ دھنیا ڈالی جیے گا تو ویورس ہری مرچے بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور سب کو چمسٹر چلا لیں گے تو ویورس اس کو چمسٹر چلا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ ہیم کر کے اور سب گل گیا اچھی طریقے سے بس پروسس کو کوک کر لیتے ہیں بس اور ہم اس کو ڈن کرتے ہیں اور یہ زبردست خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے تو بس اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں کیوں چکن بھی گل گیا ہے اور ہمارے چپری ٹینڈے بھی گل گیا ہے تو چلیں ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں فلم کو آف کرتے ہیں تو ویورس ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے آ رہے ہیں اور پھر ویورس آخر ڈن ہو گیا چکن چپلی ٹینڈے تو یہ بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے تو میری ٹیماتر بہت ہی کھٹے تھے تو میں نے جو ہے دہی نہیں ڈالا تو اگر آپ کے ٹیماتر کھٹے نہیں ہیں تو آپ تھوڑا سا دہی بھی آٹ کر لیجئے گا اور چلی اور سالڈ اپنے ٹیس کے مطابق رکھئے گا باقی یہ ہی میترد استعمال کیجئے گا تو بہت ہی زبردست بنے ہیں چکن چپلی ٹینڈے اور یہ بہت یمی ہے کیونکہ بچے بعض دفعہ نہیں کھاتے ٹینڈے کے نام سن کے بھاگنے لگتے ہیں تو آپ اس طرح سے آپ کھلائیں گے اور میری ٹیماتر بہت ہی کھٹے تھے تو میں نے اس لیے اتنے ڈالے تو تین سے چار آپ ڈال لیجئے گا تو بہت زبردست بنے گا آئی ہوپ آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر فیملی فرنٹ میمبر کے ساتھ کیجئے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ نگیداد ملکahaha ملک闥ون ملکن